بہت شکریہ بس یہ ہے کہ کبھی کبھی نوے سکنڈ کا ایک منٹ ہو جاتا ہے بہت اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہمارے چانسلر صاحب ہمارے وائس چانسلر صاحب آپ کو میں ببارک بات کیا میں خود بھی آپ چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں آپ سب کا لیکن یہ سب کے سب ہماری یونیورسٹی کے ہیں شاریف صاحب اردو ڈپارٹمنٹ کے شمیم نخد اردو ڈپارٹمنٹ کے امار رزوی لکھنو یونیورسٹی سے اقبال مجید لکھنو یونیورسٹی سے یہ سب لکھنو یونیورسٹی کے ہیں جو جرمنی میں اردو پڑھا رہے ہیں لندن میں اردو پڑھا رہے ہیں امریکہ میں اردو پڑھا رہے ہیں ایسے یونیورسٹی کوئی تو ہو امریکہ میں اگر کوئی پوچھے کہ سب سے اچھے یونیورسٹی اردو میں کونسی ہو سکتی ہے تو پھر نام لیجئے لکھنو یونیورسٹی اللہ آباد والے اجازت دے دلی والے مجھے اجازت دیں میں بڑے فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور امار صاحب کی تو خاک ہو خون ہو خمیر ہو ضمیر ہو تہذیب ہو پہناوا ہو اڑھاوا ہو پکوان ہو خاصدان ہو غلدان ہو گلدان ہو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب لکنو کی جب یہ بولتے ہیں تو لکنو بولتا ہے جب یہ مسکراتے ہیں تو لکنو بولتا ہے لکنو مسکراتا ہے ان کے چشمے کے شیشے سے لکنو جھانکتا ہے ایسی تہذیب اور اپنے پکوان سے پورے ملک کو جو ہے بلکہ غیر ملکیوں کو گرویدہ بنا لینے والے میں کہہ رہا تھا کہ لکنو کے گاؤں میں قصبات میں چلیں اور لکنو کو دیکھیں نو کو گورنر صاحب بھی جا رہے ہیں ویسی صاحب بھی جا رہے ہیں آپ سب لوگ محمود آباد چلئے ہمارے زوری صاحب کے کالج میں ان کا سالانہ عرصہ ہے ارے وہی بہت اچھا ان کا اینویل فنکشن ہے دیکھئے وہ نے اس لئے کہا کہ یہ مو لگا لیتے ہیں جو چیز ہمیں بڑا بناتی ہے وہ یہ کہ بڑے جب چھوٹوں کو مو لگا لیں اگر کچھ میں نے غلط کہہ دیا تو معافی چاہوں گا صحیح کہا ہو تو آموختہ دورایا میرے استاد ہیں میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں اور تشریف لیاں سر پہ ہاتھ ہے آپ کا جناب امار رضوی صاحب جب یہ بولتے ہیں تو گھڑی کی سوئیاں رک جاتی ہیں کوئی پاوندی نہیں جاتی ہے جب میں بولتا ہوں تو گھڑی کی سوئیاں رک جاتی ہیں اور جب نیئر بولتے ہیں تو گھڑی سامنے سے غائب ہو جاتی ہے مہاں بہیم راجعپال جی آپ اس اعتحاسک جو آج اتصو ہے جشن ہے اس کے ہمارے مکہ تیتی ہیں مہمان خصوصی ہیں اور آپ نے سرپرستی اردو کی جس طرح سے کی ہے اس کی شاید مثال ملنا مشکل ہے جب بھی لکھنوں میں کوئی بھی کلچرل کوئی بھی لٹری کسی طرح کی کوئی جشن کوئی اتصو اس کا ذکر ہوتا ہے اس کے آئیوجن کی بات ہوتی ہے تو لوگ رام نائک جی کا نام لیتے ہیں یہ خالی اردو والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جہاں چاہے وہ گردوارہ ہو مندر ہو مسجد ہو مجلس ہو میلاد ہو بھجن ہو ہر جگہ کے اوپن لوگ چاہتے ہیں کہ رام نائک جی آجائیں ایک وہ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا وہ امراو جان آدھا میں ایک جگہ آپ کے کہا گیا ہے کہ تم ہی نہیں تنہا الفت میں میری رسوہ اس شہر میں تم جیسے دیوانے ہزاروں ہیں تو رام نائک جی کے دیوانے جو ہیں وہ ہزاروں ہیں یا اس شم فروضہ کے دیوانے ہزاروں ہیں ہر ایک جو ہے وہ آج رام نائک جی کو اپنے ہاں بلانا چاہتا ہے میں مبارک بات دینا چاہوں گا شارب صاحب کو نیر صاحب کو اور تمام وہ لوگ جو ہیں وقار صاحب جو اس کے صدر ہیں اور جو آئے ہوئے یہاں پر لوگ ہیں فاروقی صاحب کا اتنا اچھا آپ نے جلسہ سنا وہ جلسے میں سنا آپ نے اور ساتھی ساتھ نیر صاحب کی مالکہ بھی یہاں پر بیٹھی ہے جناب تقدیس فاطمہ صاحبہ جو نیا دور کی مالک ہیں جن کے وہ نوکر ہیں ان کو بھی بارک بات دینا چاہوں گا کہ اتنا اچھا آج کا آخوار انہوں نے نکالا ہے شمیم نخط صاحبہ پر شمیم نخط کے پیچھے میں صرف تو تین منٹ آپ کو لوگا میں بھی انہیں جانتا تھا میری سینئر تھی جیسے اقبال مجید صاحب میرے سینئر ہیں جیسے شاریب بھائی یہاں سینئر ہے میں ابھی وائس چانسل صاحب سے کہہ رہا تھا جو ہمارے اتفاق سے کلیگ بھی رہے وہ بھی پرنسپل رہے میں بھی پرنسپل رہا ہوں لیکن جب وہ لکھلو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو گئے تو وہ ہمارے استاد ہو گئے کہ ہم تین لوگ بہت پرانے یہاں پر اولڈ بوائز یہاں پر بیٹھے ہیں بوائز کا ذکر کیا گلز کا یوں نہیں ذکر کیا کہ گلز کبھی اولڈ نہیں ہوتی ہیں اس وجہ سے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا تین اولڈ بوائز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم لوگ لئے بڑے فقر کی بات ہے کہ ہمارے چانسلر صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں شعہ فاطمہ شاریب بھائی کی بیٹی تھی اور بیس سال کے عور میں وہ داغے بفارے قد دے گئی کتنا بڑا صدمہ ہوا ہوگا لیکن ان دونوں میاں بیویوں نے نکھت نے شمیم نکھت نے اور شاریب صاحب نے اس صدمے کو جس طرح سے ایک کانسٹرکٹیو روپ میں ٹھالا ہے ایک شوہ فاطمہ گلز سکول بنا کر انٹر کالیج بنا کر کہ آج ایک شمہ جو ان کے سامنے بجھ گئی تھی آج ہزاروں شمہیں جو شوہیں جو ہیں ہزاروں بڑھ جو ہیں شمے روشن ہیں اور اس کی روشنی جو ہے وہ سارے لکھنوں کو نہیں پورے اتر پردیش کو روشن کر رہی ہے میں مبارک بات دینا چاہوں گا کہ یہ انہوں نے فنکشن یہاں پر آرگنائز کیا یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ شاریب صاحب کر رہے ہیں اور گورنر صاحب کی سرپرستی میں ہو رہا ہے ہمیں امید ہے کہ یہ ادارہ اسی طرح سے ترقی کرتا رہے گا جرمنی سے تشریف لائے ہیں عارف صاحب عارف صاحب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ لکھنو آنے کا یا ہندوستان آنے کا بہانہ دونتے ہیں غالب کا ایک شیر ہے کہ ہم پکارے تب کھلے یوں کون جائے یار کا دروازہ پائے گھر کھلا لیکن یہ لکھنو آنے کے لئے یار کا دروازہ کھلے ہونے کی انتظار نہیں کرتے یہ توڑ دیتے ہیں دروازہ کسی نے بلایا لکھنو کا ذکر ہوا اور شاریب عارف صاحب یہاں پر موجود ہے میں نے جرمنی میں دیکھا ہے برلن میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اردو انجون بنا کے وہاں پر صرف جرمنی میں نہیں بلکہ سارے یورپ میں اردو کی خدمت کی ہے میں ان کو ببارک بات دیتا ہوں کوئی یہاں پر تشریف لائے اور میں سبجتا ہوں آپ نیر صاحب تو زبردستی آپ سے تعلی بجوا لیتے ہیں کیونکہ نیر صاحب تو وہ ہیں کہ اگر آپ تعلی نہیں بجائے تو پتہ نہیں کس محفل میں یہ آپ کو آپ کے سر سے ٹوپی اچھال دے کیونکہ یہ جو نازم ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور ان سے ڈرنا بھی چاہیے تو آج آئیے ہم اپنے گورنس صاحب کا خیر مقدم یہاں پر کرتے ہیں جو ہمارے سرپرست بھی ہیں اور گورنس صاحب کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے میں کشوں کے سر پہ یارب پیرے میں کھانا رہے ہم گورنس صاحب کو چاہتے ہیں کہ شتائی ہوں اور چاہے لکنوں میں رہے چاہے دلی میں رہے ان کی سرپرستی جو ہے وہ ہمارے اوپر اسی طرح سے رہے آخر میں ایک بات کہوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ انہوں نے بتایا کہ گھڑیوں کی سنیاں رکھ جاتی ہیں کہ یہ گورنس صاحب کی آنے سے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پورے اردو عدب اردو کے جو عاشق ہے یا اردو کے اندر جو ترقی ہوئی ہے سرکار میں چاہے پچھلی سرکار ہو چاہے موجودہ سرکار ہو گورنس صاحب کے آنے سے اردو والوں کو بڑی دھارس ملی ہے ہمیں امید ہے کہ اس سرکار میں بھی گورنس صاحب اسی طرح سے اردو کی سرپرستی کرتے رہیں گے جیسا کہ انہوں نے ہمیشہ کی ہے میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں شاریف صاحب کا اور نیجا صاحب امید ہے کہ آپ مجھے مجھ سے شکایت نہیں ہوگی ایک منٹر کی اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بات کہہ کے اور اپنی بات ختم کروں اجازت ہے میں چاہتا تھا شمیم نقص صاحبہ کے سامنے کے لیے کچھ بولنا کیونکہ مجھے یہ فقر حاصل ہے کہ وہ میری سینئر تھی شاریف بھائی کی بیوی تھی ہم لوگ بھابی کہتے تھے لیکن آج آواز نامے میں ایک نظر نکلی ہے جو آپ اگر اجازت دیں دو ملٹکی ہے تو میں پڑھ دوں اجازت ہے آپ لوگ کی وہ وہی میری تقریر ہے وہی ساری بات ہے یہ شاریف بھائی نے لکھا ہے شمیم نکھت کے نام کیونکہ خود نہیں پڑھ سکتے تھے وہ پھول کھلتے ہیں تو تم آتی ہو یاد پھول کھلتے ہیں تو تم آتی ہو یاد جام بھرتے ہیں تو بھر آتی ہیں آنکھیں پہلے تم نے جاتے ہوئے سوچا نہ کبھی تم چلی جاؤ تو کیا دل سے چلی جاؤ گی اور یادیں بھی لیے چلی جاؤ گی یہ بہاریں تو اسی طرح سے پھر آئیں گی ہر طرف پھول کھلیں گے یہ زمین پھر سے دلھن بن کے بسط ناز و ادا اپنے سامان جراحت لیے پھر آئے گی اور ڈھونڈے گی تمہیں اور پوچھے گی تمہیں کچھ تو کہہ جاتی ہیں کیا دیں گے جواب کوئی اچھا سا بہانہ ہی بتا دیتی تم دیکھو پھر بعد سبا آئی ہے کچھ کہنے کو دیکھے دستک یوں ہی واپس نہ چلی جائے کہیں بند ہے کب سے نہ جانے درے میں خانہ کوئی آتا بھی نہیں کیا ہوا کیسی اداسی ہے یہاں لاؤ بربت ہے کہاں پھر کوئی نغوہ چھڑیں اور نیا گیت لکھیں پھر اسے گائیں مل کر تم یہی ہوگی کہیں نکھتِ گل میں شمیم نکھت نام تھا ان کا نکھتِ گل میں شفقِ شام کے رنگوں میں نہاں ڈھونڈ کر لائیں تمہیں اور پھر آج کی شام پھر سے پیمانے بھریں آنکھ کے اور ایک جشن منائیں بل کر یہ ہیں شمیم نکھت جشن بنا رہے ہیں آپ بقول انیس انساری صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں تمہیں کہتا ہے مردہ کون تم زندوں میں زندہ ہو تمہاری نیکیاں واقعی تمہاری خومیاں واقعی شمیم نکھت زندہ رہیں گی وہ بظاہر ہمارے سامنے سے نہیں ہیں لیکن وہ ہمیشہ رہیں گی زندہ اور ہمیشہ عدیبوں کی افسانہ نگاروں کی اور غریب بچوں کو اور بچیوں کی جو ہے اس سے پرسکی کرتی رہیں گی ان کے ہاتھ میں ایک شمع دے کے یہ بتاتی رہیں گی کہ انہرے بہت ہو سکتے ہیں لیکن اجالوں کی بھی کمی نہیں ہے بہت بہت شکریہ خ درست کنی قریب کو